امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستو احباب و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ وہ صدا آپ پر اپنی رحمت کی برسات کرے پیارے دوستو آج میں آپ کو ایک تسبیح کا عمل بتاؤں گا جو رات کو سوتے وقت آپ نے پڑھنی ہے اور جب آپ صبح اٹھیں گے تو حیران رہ جائیں گے اللہ آپ کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور اتنا رزق آپ کو عطا کرے گا کہ آپ سمحال نہیں سکیں گے اور جو رزق آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اس میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ وہ ختم نہیں ہوگا چاہے آپ جتنے بھی پیسے اللہ سے مانگیں یا جو بھی آپ کی خواہش ہو آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا میرے معزز بہنوں اور بھائیوں یہ اللہ کے ایسے صفاتی ناموں کا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ آپ کی بہت جلد ہر پریشانی کو حل فرما دے گا میں نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو پہلے بھی یہ وظیفہ بتایا تھا اور میرے بھائیوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جس جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا ہے ہماری تمام پریشانیاں حل ہو گئی ہیں ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ میرے بیٹے کی شادی تھی اور پیسے کم تھے میں نے یہ عمل کیا تو اللہ نے پیسوں کا انتظام فرما دیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اللہ مجھے اتنی جلدی عطا کرے گا اچانک سے تمام بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور مجھے کسی سے کرزہ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی پیارے دوستو یہ بہت مجرب عمل ہے جب آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا ہر حاجت آپ کی پوری ہونے لگے گی آپ کو اتنی دولت اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا پیارے دوستو سب سے پہلی بات اور سب سے ضروری بات یہاں یہ بتاتا چلوں کہ آپ سے جتنا ہو سکے دوسرے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں آپ کے پاس جس چیز کی گنجائش ہے یا آپ کی وجہ سے کسی کا کام بن سکتا ہے یا آپ کسی کی کسی بھی طرح سے مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں گرمیوں کا موسم ہے اور اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے یا کار ہے تو چلتے پھرتے جو لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں وہ بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ پیدل جا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو اپنے ساتھ لفت دیدیا کریں یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے تو آپ سڑک پر کولر پانی کا لگا سکتے ہیں جس سے رستے میں چلنے والے مسافر پانی پیئیں گے اور آپ کو اللہ کی طرف سے اس کا عجر ملے گا آپ جتنا زیادہ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے جتنا زیادہ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا یہ چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہیں لیکن ان کا عجر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا عجر اطا فرمائیں گے دوستو آپ جب بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں وہ تمام خزانوں کا مالک ہے وہ کل و کائنات کا مالک ہے ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے عمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور مشکلات ختم ہو جاتی ہیں روایات میں ہے کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا تنگی محتاجی رزقی پریشانی کو دور کرتی ہے اس طرح کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ذرات ہم سے نیچے گر جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اٹھا کر اسے کھا لیں یا پھر انہیں پرندوں کے آگے ڈال دیں کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ رزق کی بے حرمتی نہ کریں آپ پلیٹ میں اتنا ہی کھانا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں کبھی بھی پلیٹ میں کھانے کو بچانا نہیں ہے جتنا کھانا آپ کو دیا گیا ہے یا جتنا آپ نے ڈالا ہے آپ نے اس کو لازمی ختم کرنا ہے اگر آپ رزق کی بے حرمتی کریں گے تو رزق میں کمی ہوگی اور اگر آپ رزق کی قدر کریں گے تو آپ کے پاس رزق کی فروانی ہوگی اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر پیالہ بھر کر پانی رکھ دیا کریں جس سے پرندے پانی پیئیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گی پیارے دوستو اب ہم آپ کو آج کا وظیفہ بتاتے ہیں آپ اس وظیفے کو بہت غور سے سنیں آپ نے روزانہ سونے سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے دوستو بستر پر جانے سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر میں جائے نماز بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور مرد حضرات کے لیے یہ مسجد میں پڑھنا بہتر ہے یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہے یا اللہ یا رزا کو دوستو آپ نے اس کی دو تسبیح پڑھنی ہے یا اللہ یا رزا کو آپ نے پڑھ کر ایک گنہ ہے اس طرح آپ نے اس کی دو تسبیح پوری پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے اور اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ اے ہمارے رب اے اس کائنات کو چلانے والے تیری اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو میری مدد فرما میرے رزق میں اضافہ فرما میری تمام پریشانیوں کو دور فرما میری جائز خواہشات کو پورا فرما سچے دل سے اللہ تعالی سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی ہم اللہ سے دعا کاموں کی طرف ہوتا ہے ہماری زبان اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا دماغ حاضر نہیں ہوتا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنی دیر دعا کر رہے ہیں دوستو یاد رہے کہ آپ نے سجدہ کمز کم ایک منٹ کا ضرور کرنا ہے آپ اس میں اللہ سے جو کچھ مانگ چاہتے ہیں مانگ جتنا لمبا سجدہ کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے اللہ سے بخشش مانگ اللہ سے رزق مانگ اللہ سے اپنی پریشانیوں کے لئے وسائل مانگ آپ نے اسے پہلے دن بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے اور دوسرے دن بھی اسی طرح ہوئی اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو